بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام امہ اسلامیات کی مضمون فقہ و اصول الفقہ آج ہمارا سبق نمبر چورانوے ہے جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا باب سوم اور آج انشاءاللہ ہم وحت جا ملم یرہو طلاقا سے شروع کریں گے تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر تیرانوے کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑی اور مختصر تشریح میں ہم نے تیسری فصل شروع کی تھی جو کہ اس باب باب سوم کی تیسری فصل تھی اور اس تیسری فصل میں ہم نے خلا کی نوعیت پر بات کی تھی کہ خلا کی نوعیت کیا ہے یعنی خلا کو طلاق شمار کیا جائے گا یا خلا کو فس کے نکاح شمار کیا جائے گا کیا شمار کیا جائے گا اس کے بارے میں ہم نے تفصیلن گفتگو کی تھی اور ایسے ہی پچھلے سبت میں ہم نے فقہہ کا جو اختلاف تھا خلا کی نوعیت کے بارے میں اس پر تفصیلن گفتگو کی تھی فقہہ کی آراء کو دیکھا تھا کہ فقہہ اور کون کون سے فقہہ خلا کو طلاق قرار دیتے ہیں اور کون کون سے فقہہ اس کو فس کے نکاح قرار دیتے ہیں تفصیلن ہم نے اس پر بات کی تھی ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے فقہہ کے دلائل بھی بیان کیے تھے وہ فقہہ جو کہتے ہیں کہ خلا جو ہے یہ طلاق ہے اس کو طلاق شمار کیا جائے گا جو کہ جمہور کا مسلک تھا ان کی ہم نے دلیل بیان کی تھی اور باقی فقہہ جو اس کو فس کے نکاح قرار دیتے ہیں وہ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے اور اس تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ خلا کو طلاق نہ کہنے والے جو لوگ ہیں یعنی فس کے نکاح قرار دیتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے تو ان کی ایک دلیل تو قرآن مجید سے ہے اور دوسری دلیل ان کی قیاس ہے قیاس جو کہ ان کی ایک دلیل ہے اس پر تفصیل گفتگو کریں گے ایسے ہی پھر ان کے دلائل کا جواب جو جمہور نے دیا ہے اس کو بیان کیا جائے گا جمہور کہتے ہیں کہ طلاق ہے اور امام شافی وغیرہ ان کے ساتھ دوسرے فقہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے تو جمہور کی طرف سے ان کے دلائل کا جواب دیا جائے گا ایسے ہی پھر آخر میں مصنف کی جیسا کہ عادت شریفہ ہے کہ وہ جب بھی اختلاف آکے ہوتا ہے فقہ کے درمیان تو وہ اختلاف کا سبب بھی بتلاتے ہیں یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے مصنف کی تو مصنف اپنی اس خوبی کے پیش نظر آخر میں اس اختلاف کا سبب بھی بیان کریں گے کہ طلاق یا فسخ نکاح کہنے پر جو فقہ کا اختلاف ہوا ہے اس اختلاف کا اصل سبب اس کا اصل محرک کیا ہے تو یہ ہماری بارت دیکھتے ہیں وہ فقہات جو اس کو طلاق خیال نہیں کرتے وہ فقہات جو سمجھتے ہیں کہ خلا جو ہے یہ فسخ نکاح ہے طلاق نہیں ہے وحتجہ وہ دلیل پکڑتے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ذکرہ فی کتابی ہی اطلاق جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اطلاق مراتان کہہ کر ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اطلاق مراتان کہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ طلاق دو بار ہے یعنی دو بار جب طلاق ہو گئی سمجھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے خلا کا ذکر کیا ہے غور کر کے رکھیں یہ بات چل رہی ہے ان فقہات کی جو فسخ نکاح قرار دیتے ہیں خلا کو ان کی پہلی دلیل بیان کی جاری ہے کہ اطلاق مراتان اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے اس کے بعد سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزب نے خلا کا ذکر کیا ہے یعنی قرآن مجید میں پہلے اطلاق مراتان یعنی یہ جو اطلاق مراتان والا رکو شروع رہا ہے یہاں سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر خلا کا ذکر کیا ہے سمجھتے ہیں پھر فرمایا ہے یعنی خلا کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن تَلَّقَهَا پس اگر یہ اس کو طلاق دے دے فَلَا تَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ پھر اس کے بعد یہ عورت اس مرد کے لئے حلال نہیں ہے حَتَّا تَنْكِحَزَوْ جَنْ غَيْرَا یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیں تو یہ تیسری طلاق ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ یہ دو طلاقیں ہوگی دو طلاقوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلا کا ذکر کیا ہے خلا کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری طلاق کا ذکر کیا ہے ان الفاظ میں تو فَلَوْ كَانَ الْإِفْتِدَاعُ طلاقاً اب یہ فقہ کہتے ہیں کہ اگر خلا جو ہے فدیہ جو ہے یہ طلاق ہوتا تو لَكَانَ تَلَاقُ الَّذِي لَا تَحِلُّ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ہوا طلاق الرابع اگر یہ فدیہ جو ہے خلا جو ہے یہ طلاق ہوتا تو لَكَانَ تَلَاقُ الَّذِي تو طلاق نہ ہوتی لَا تَحِلُّ لَهُ فِيهِ اس کے بعد حلال نہ ہوتی لَا بَعْدَ زَوْجٍ مگر شادی کے بعد اور وہ کیا ہوتی وہ طلاق الرابع وہ چوتھی طلاق ہوتی یعنی وہ چوتھی طلاق قرار دی جاتی جو اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا ہے فَإِنْ تَلَاقَهَا مِن پھر اس طریقے سے یہ چوتھی بنتی اب اس کو ذرا سمجھ لیں کہ دیکھیں اللہ تعالی نے دو طلاقوں تک کا تذکرہ تو اس آیت میں مبارکہ میں کر دی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے پھر خلا کا ذکر کیا ہے خلا کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالی نے تیسری طلاق کا ذکر کیا ہے اب اللہ تعالی نے دو طلاقیں یہ اور تیسری طلاق یہ تین کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد کہہ دیا کہ اب یہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہے اب یہ فقہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے درمیان میں جو خلا کا ذکر کیا ہے اس کو طلاق ہی نہیں شمار کیا اگر اللہ تعالی اس کو طلاق سمجھتے طلاق شمار کرتے تو پھر یہ والی جو طلاق ہے یہ چوتھی طلاق بن جاتی اور یہ جو فدیہ ہے جو خلا ہے یہ تیسری طلاق بنتی پھر اس کے بعد وہ عورت اس مرد کے لئے احلال نہ ہوتی سوائے شادی کے یعنی دوسری شادی کرتی پھر احلال ہوتی تو اللہ تعالی نے تین طلاقوں کا ذکر کیا ہے اور تین طلاقوں کے درمیان میں جو خلا کا ذکر کیا ہے اور خلا کو طلاق ہی نہیں شمار کیا اللہ تعالی نے جب اللہ تعالی نے اس کو طلاق شمار نہیں کیا تو پھر یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسخے نکاح ہے میرے خیال سے یہ دلیل اب آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوگی آسان الفاظ میں میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں ایک دفعہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو طلاقیں کہا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خلا کا ذکر کیا خلا کا ذکر کرنے کے بعد پھر تیسری طلاق کا ذکر کیا تو اب یہ فقہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے درمیان میں خلا کا ذکر کیا ہے اس کو طلاقی شمار نہیں کیا جب اس کو طلاق شمار نہیں کیا تو یہ طلاق نہیں ہے لہٰذا ان کی یہ دلیل ہوگی پہلی دلیل ہے یہ قرآن مجید سے اب ان کی دوسری دلیل دیکھتے ہیں وَعِندَهَا أُولَائِ اور اینی فقہا کے نزدیک ایک قیاس بھی اس کی دلیل بنتی ہے ایک قیاس بھی اس کی دلیل بنتا ہے كَانَ الْفُسُوخَ تَقَعُ بِالْتَرَازِ کہ جو فسخ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا یہ آپس کی رضا مندی کے ذریعے واقع ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز ہم فسخ کرنا چاہیں ختم کرنا چاہیں کوئی بھی معاملہ ہے وہ رضا مندی کے ذریعے دونوں کی رضا مندی ہو خوشنودی ہو فریقین اس میں راضی ہو تو اس کے ذریعے وہ چیز فسخ کر دی جاتی ہے ختم کر دی جاتی ہے کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو قیاسن اس کو قیاس کرتے ہیں عَلَا فُسُوخِ الْبَئِ بے کے فسخ کرنے پر جیسے بے کو آپس کی رضا مندی کے ذریعے فسخ کیا جا سکتا ہے ختم کیا جا سکتا ہے ایسے ہی میاں بیوی کی رضا مندی کے ذریعے نکاح کا جو معاملہ ہے اس کو بھی فسخ کیا جا سکتا ہے لہذا جب خلا ہو رہا ہے عورت شہر سے خلا لے رہی ہے تو گویا کے آپس کی رضا مندی ہے کہ وہ نکاح کا جو ان کا معاملہ تھا اس کو وہ ختم کرنا جاتے ہیں تو لہذا وہ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ معاملہ ختم ہو جائے گا فسخ ہو جائے گا جیسا کہ مشتری اور بائے کے فسق کرنے سے بے فسق ہو جاتی ہے مصنف کہہ رہے ہیں میری مراد اسے اقالہ ہے اقالہ ایک ٹرم ہے ایک اسطلاح ہے فقہ کی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مشتری کو چیز پسند نہ آئے یا کسی بھی وجہ سے وہ اس کو واپس کرنا چاہے تو شریعت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ وہ بائے کو وہ چیز واپس کر دے اور بائے اس کی پوری قیمت واپس کر دے تو اس کو اقالہ کہا جاتا ہے تو جیسے مشتری اور بائے کی رضا مندی سے اقالہ ہو جاتا ہے بے فسق ہو جاتی ہے ایسے ہی فریقین یعنی میاں اور بیوی کی رضا مندی سے ان کا جو معاملہ تھا نکاح کا وہ فسق ہو جائے گا جیسا کہ بے ہو جاتی ہے تو یہ ان کی دوسری دلیل ہوگی بے پر کیاس کرتی ہو کہتے ہیں کہ یہ فسق نکاح ہوگا طلاق نہیں ہوگی وعند المخالفی یہاں سے جمہور کی طرف سے ان کی دلیل کا جواب دیا جا رہا ہے جو قرآن مجید سے انہوں نے پیش کی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو طلاق شمار نہیں کیا تو ہم کیوں کرے وعند المخالف مخالف کی طرف سے جواب یہ ہے یا مخالفین کا نزدیک انال آیت وہ آیت جو کہ فقہہ نے پیش کی اپنی دلیل میں اطلاق مراتان اور فانت اللہ قاف لا تحلو اور درمیان میں خولہ کا ذکر وہ والی جو آیت ہے تو جو فدیہ کا حکم بیان ہوا ہے وہ اس طریقے سے بیان ہوا ہے علا انہو یلحق جمعہ انوائی کہ طلاق کی تمام انواہ کو اس نے ملک کر لیا ہے اپنے ساتھ ملا لیا ہے یعنی خولہ بھی طلاق کی ایک نو ہے ایک قسم ہے تو جو خولہ کا درمیان میں ذکر کیا ہے وہ گویا ایسے کر کے کیا ہے کہ جیسے یہ طلاق کی ایک قسم ہے لا انہو شیعن غیر الطلاقی ایسے نہیں کیا کہ یہ طلاق کے علاوہ کوئی الگ سے چیز ہے نہیں ایسے نہیں کیا اللہ تعالی نے بلکہ اس طریقے سے کیا ہے کہ یہ طلاق کی ہی ایک قسم ہے اس لئے دو طلاقوں کے تین طلاقوں کے درمیان میں اس خولہ کو ذکر کر دیا اور بتا دیا کہ یہ طلاق کی ایک قسم ہے بقاعدہ کوئی طلاق نہیں ہے تو لہٰذا طلاق کی ایک نو قرار دیتے ہوئے اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے الگ سے اس کو کوئی الگ چیز بنا کر ذکر نہیں کیا تو یہ مخالفین کے طرف سے جواب ہے کہ جمہور کہتے ہیں کہ جو آپ نے آیت کا معنی مراد لیا ہے مفہوم مراد لیا ہے وہ صحیح نہیں بلکہ یہ صحیح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں فدیعہ کا ذکر کیا ہے وہ طلاق کی تمام اقسام کو ملک کرتے ہوئے تمام اقسام کو بیان کرتے ہوئے کیا ہے لا انہو شریف نغیر الطلاقی اس طریقے سے نہیں کیا کہ یہ خلط طلاق سے علاوہ کوئی الگ چیز ہے تو یعنی یہ فسکن نکاحی اس طریقے سے نہیں کیا بلکہ وہ طلاقی ایک نو ہے فسبب الخلافی یہاں سے اقتلاف کا سبب بیان کیا جا رہا ہے خلق تیران العوزی بہاز الفرقتی یعنی یہ جو جدائی کا علیتگی کا جو عوز ہے یخرجوہا من نوع فرقت طلاق یہ طلاق کی تفریق سے نکالتا ہے اس کو الہ نوع الفسقی فسق کی تفریق کی طرف یعنی طلاق کی جدائیگی سے طلاق کی علیتگی سے نکال کر فسق کی علیتگی میں داخل کرتا ہے ام لیسا یخرجوہا یا داخل نہیں کرتا یعنی نہیں نکالتا اس میں اصل اختلاف ہے یعنی جو یہ جدائی کا معافضہ دیا جا رہا ہے یہ طلاق سے نکال کر طلاق کی علیتگی سے نکال کر فسق کی علیتگی میں داخل کرتا ہے یا نہیں کرتا اصل مسئلہ یہاں پر ہے یہاں سے اختلاف نکالتا ہے اگر فقہہ یہ سمجھ لیں کہ وہ طلاق کی جو جدائی ہے اس سے نکال کر فسق کی طرف آ جاتا ہے تو پھر تو فسق نکاح ہو جاتا ہے پھر طلاق بائن ہو جائے گی ان کے نزدیک بھی اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں نکالتا اصل مسئلہ پھر بنے گا لہذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی اور پھر اس تشریح کے دوران ہم نے چند چیزوں کی وضاحت کی ہے جس میں پہلی چیزیں خلاق و طلاق نہ کہنے والے یعنی جو فسق نکاح کہتے ہیں ان کے دلائل بیان کیے ہیں ان کی پہلی دلیل ہم نے قرآن مجید کی آیتیں مبارکہ سے پیش کی اور دوسری دلیل ان کی تیاس تھی یہ دو دلیلیں ان فقہ کی ہیں جو خلاق و فسق نکاح کہتے ہیں طلاق نہیں مانتے یہ دونوں دلائل پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے اس کے بعد پھر ہم نے ان دونوں دلائل کا جو جواب تھا وہ جمہور کی طرف سے دیا گیا تھا وہ جواب ہم نے دیکھا ہے جمہور کہتے ہیں کہ آیت کا وہ مطلب نہیں جو تم نے لیا ہے آیت کا مفہوم کچھ اور ہے ایسے ہی پھر آخر میں ہم نے اختلاف کا سبب بھی دیکھ لیا کہ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ یہ خلاق کا جو اختلاف نکلا ہے کہ کچھ فقہ اس کو تلاق کہتے ہیں کچھ اس کو فسق نکاح کہتے ہیں تو اس کا اصل سبب اور محرک کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عوض دیا جا رہا ہے یہ تلاق سے نکال کر تلاق کی تفریق سے نکال کر فسق کی تفریق میں داخل کرتا ہے یا نہیں کرتا اصل مسئلہ یہاں پر ہے اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ جو ہے اختلافی اختلاف کا سبب اور اصل محرک یہ بنتا ہے تو پیپر میں پوچھی جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم بات کریں تو وہی سوال کے مذکر عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں ایسے ہی خلاقی نوعیت کیا ہے علماء کے اختلاف معا دلائل بیان کریں اب ہمارا پچھلے سبق کو ملا کر اور اس سبق کو ملا کر اس سوال کا جواب مکمل ہو گیا ہے پچھلے سبق میں ہم نے خلاق و طلاق کہنے والے فقہہ کے دلائل پڑے تھے اور آج کے سبق میں ہم نے ان علماء ان فقہہ کے دلائل پڑے ہیں جو طلاق کو فس کا نکاح کہتے ہیں یہ دونوں دلائل ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لیے تو گویا ہمارا یہ سوال پورا ہو گیا ہے اب ہم اس کا جواب آسانی سے لکھ سکیں گے کہ خلاقی نوعیت کیا ہے اس میں جو علماء کے اختلاف ہے دلائل بھی بیان کریں مزید وضاحت کے لیے پھر جمہور کی طرف سے جواب بھی دے دیں اور پھر اختلاف کا اصل سبب اور محرک بھی بتا دیں تو ہمارا یہ سوال پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ اگلے سبق سبق نمبر پچانوے میں ہمارا یہی عنوان چلتے رہے گا کتاب و طلاق کا باب سوم اور پھر باب سوم میں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں الفصل الرابع سے پڑھیں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصیر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں